ہلو ویورز آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں آلو اور بینگن کی سبزی جو کہ کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اور یہ ریسپی آپ کو دو سے تین روٹیاں کھانے پر مجبور کر دیتی ہے چلتے ہیں ریسپی کی طرف میں نے بینگن کو اس طرح سلائس میں کاٹ لیا ہے اور اب میں کڑاہی میں دو بڑے چمچ کوکنگ اوئل کے ڈال رہی ہوں کوکنگ اوئل کے دو بڑے چمچ میں اس میں کڑاہی میں ڈال چکی ہوں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں دو درمیانے سائز کی کٹے ہوئے پیاز پیاز کو اچھے سے فرائی کرنا ہے پیاز تھوڑا تھوڑا فرائی ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں لہسن اور ادرک کا پیسٹ تقریباً ایک سے ڈیر چمچ پیاز براؤن ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں دو ٹرماتر اب اچھے سے ٹرماتروں کو فرائی کروں گی اور ساتھ ہی میں مسالے ڈال رہی ہوں ایک چمچ ریڈ پیپر آدھا چائے کا چمچ چلی فلیک سابت کٹی ہوئی مٹھ اور آدھا چائے کا چمچ حلدی اور ایک کھانے کا چمچ نمک یہ چار چیزیں چار مسالے میں اس میں ڈال کر اچھے سے فرائی کر لوں گی پھر میں سلائس میں کٹے ہوئے دو آلو اس میں ایڈ کر رہی ہوں بینگن میں آلو بہت ہی مزیدار لگتا ہے اور بہت اچھا اس کا ذائقہ آتا ہے میں نے اس طرح سے فنگر چپس کے سائز کے آلو کٹ کر اس میں ایڈ کر لیے ہیں اور بینگن بھی میں نے سلائس میں کٹے ہوئے ہیں آلو کو میں نے بینگن کے ساتھ اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ بینگن بہت جلدی فرائی ہو جاتے ہیں بہت جلدی وہ ریڈی ہو جاتے ہیں اور آلو کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس لیے میں نے آلو پہلے ڈال لیے ہیں تاکہ وہ اچھے سے فرائی ہو جائیں اور نرم ہو جائیں اور پھر میں بینگن ڈالوں گی تو بہت جلدی بینگن چار ہو جاتے ہیں تقریباً دو سے تین منٹ میں بینگن بلکل زبردست ریڈی ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ مسالے میں تھوڑا سا پانی ڈالیں تاکہ مسالہ جلے نہ اب مسالے میں بینگن کی سبزی ڈالنے کا ٹائم آ چکا ہے میں اسی طرح سے بینگن ڈال دوں گی اس میں دیکھ لیں میں نے سلائس میں سارے بینگن کٹے ہوئے ہیں اب میں اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی چمچ کے ساتھ تاکہ مسالہ اس کے ساتھ لگ جائے اور پھر میں بلکل تھوڑا سا پانی اس میں ڈالوں گی یہ والے دو چمچ پانی بہت ہے اسے زیادہ پانی آپ نے اس میں نہیں ڈالنا اور آپ نے فلیم کو لو کر دینا ہے اور دیکھیں دو سے تین منٹ کے بعد میں نے اس کو کھولا ہے اور یہ اچھے سے مکس ہو چکے ہیں بہت ہی سمپل مسالوں سے میں نے اس بینگن کی سبزی کو برایا ہے اور یہ بہت مزیدار بنتی ہے اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے اس کی فائنل لک دکھاؤں گی یہ جتنی مزے کی نظر آتی ہے اتنی ہی کھانے میں لذیذ ہوتی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے تینک یو